نمشکار میں سنیتا کتھا منتھن میں آپ سب کا سواگت کرتے ہوں اور اپنیا سگھا لنک ڈسکرپشن باکس میں دیا ہوا ہے آپ وہاں جا کر کے چیک کر سکتے ہیں تو چلی شروع کرتے ہیں کہانی دوسرہ لکھناو کے نوبستے محلے میں ایک منشی میکو لال مقتار رہتے تھے بڑے ادار دیالو اور سجن پروش اپنے پیشے میں اتنے کشل کی ایسا بڑھلا ہی کوئی مقدمہ ہوتا تھا جس میں وہ کسی نہ کسی پکش کی اور سے نہ رکھے جاتے ہیں سادو سندوں سے بھی انہیں پریم تھا ان کے ستسنگ سے انہوں نے کچھ تتوگیان اور کچھ گانجی چرس کا ابھیاس پرابت کر لیا تھا رہی شراب یہ ہے ان کی کلپرتہ تھی شراب کے نشے میں وہے کانونی مسودے خوب لکھتے تھے ان کی وردی پرجولید ہو جاتی تھی گانجی اور چرس کا پرباو ان کے گیان پر پڑتا تھا دم لگا کر وہے ویراغیہ اور دھیان میں تعلین ہو جاتے تھے محلے والوں پر ان کا بڑا راپ تھا لیکن وہ یہ ہے ان کی کانونی پرتیبہ کا نہیں ان کی ادھار سجنتہ کا فلتا محلے میں اکیوان گوالے اور کہار ان کے آگیا کاری تھے سو کام چھوڑ کر ان کے خدمت کرتے تھے ان کی مدی جنید ادھارتہ نے سبوں کو وشی بھوت کر لیا تھا بہنیتیا کچھہری سے آتے ہوں الگو کا ہار کے سامنے دو روپے فیک دے تھے کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہ تھی الگو اس کا آشیہ سمجھ جاتا تھا شام کو شراب کی ایک بوتل اور کچھ گان جاتا تھا چرس مونشی جی کے سامنے آ پہنچتی بس محفل جم جاتی یار لوگ آ پہنچتے ایک اور موقعوں کے بیچ میں موقعوں سے بھی مقدمے کی دو ایک باتیں کر لیتے دس بجے رات کو وہے سبح وزرجت ہوتی مونشی جی اپنے پیشے اور گیان چرچہ کے سیوا اور کوئی سردرد مول نہ لیتے دیش کے کسی آندولن کسی سبح کسی ساماجک سدھار سے ان کا سمبند نہ تھا اس وشے میں وہے سچے ورکت تھے بنگ بھنگ ہوا نرم گرم دل بنے راج نیتک سدھاروں کا عویر بھا ہوا سوراجہ کی آکانکشہ نے جنم لیا آتم رکشہ کی آواجے دیش میں گونجنے لگے کینٹو مونشی جی کی آویرال شانتی سے جراب بھی وگننا پڑا عدالت اور شراب کے سیواے وہے سنسار کی سبھی چیزوں کو مایا سمجھتے تھے سبھی سے اداسین رہتے چراغ جل چکے تھے مونشی میکو لال کی سبح جم گئی تھی اپاسگن جمع ہو گئے تھے ابھی تک مادیرہ دیوی پرکٹ نہ ہوئی تھی الگو بجار سے نہ لوٹا تھا سب لوگ بار بار اتسک نیتروں سے تاک رہے تھے ایک آدمی بھراندے میں پرتکشا سو روپ کھڑا تھا دو تین سجن ٹوہو لینے کے لیے سڑک پر کھڑے تھے لیکن الگو آتا نجر نہ آتا تھا آج جیون میں پہلا افسر تھا کہ مونشی جی کو اتنی انتجار کھیچنی پڑی ان کی پرتکشا جنک ادوینتہ میں ایک گہری سمادی کا روپ دھارن کر لیا تھا نہ کچھ بولتے اور نہ ہی کسی کو دیکھتے تھے سمستر شکتیاں پرتکشا بندو پر کیندری بھوت ہو گئے اکسمات سوچنا ملی کی الگو آ رہا ہے مونشی جی جاگ پڑے سہواسی گن کھل گئے آسن بدل کر سمھل کر بیٹھے ان کی آنکھیں انورکت ہو گئے آشا مائے ولمب آنند کو اور بھی جو بڑا دیتا ہے ایک شن میں الگو آ کر سامنے کھڑا ہو گیا مونشی جی نے اسے ڈاٹا نہیں یہ پہلا آپ رات تھا اس کا کچھ نہ کچھ کارن اوشیہ ہوگا دبے ہوئے پر اتھ کنٹھا یکتنیتروں سے الگو کے ہاتھ کی اور دیکھا بوتل نہ تھی اس میں ہوا وشواس دائیا پھر گوھڑ سے دیکھا بوتل نہ تھی یہ ہے آ پرکرتک گھٹنا تھی پر اس پر انہیں کروڈ نہ آئے نمرتہ کے ساتھ پوچھا بوتل کہاں ہیں الگو آج نہیں ملی میکول وہ ہے کیوں الگو دکان کے دونوں ناکے روکے ہوئے سراج والے کھڑے ہوئے کسی کو بھی ادھر نہ جانے نہیں دیتے اب بونشی جی کو کروڈ آیا الگو نے پر نہیں سراج والوں پر انہیں میری شراب بند کرنے کا کیا عادی گار ہے ترک بھاو سے بولے تم نے میرا نام نہیں لیا بہت کہا الگو بولا لیکن وہاں کون کسی کی سنتا تھا سب ہی لوگ لوٹ آتے تھے میں بھی لوٹ آیا مونشی چرس لائے ہو وہاں بھی یہی حال تھا ارے تم میرے نوکر ہویا ہے سراج والوں کے موہ میں کالک لگوانے کے لئے تھوڑا ہی نوکر ہوں مونشی تو کیا وہاں بدماش لوگ موہ میں کالک بھی لگا رہے ہیں الگو دیکھا تو نہیں لیکن سب یہی کہتے تھے اچھی بات ہے میں خود جاتا ہوں یہ سرکاری راج ہے کوئی بد ملی نہیں ہے یہاں کوئی پولیس کا سپاہی نہیں تھا الگو تھانے دار صاحب آپ ہی کھڑے سب سے کہتے تھے جس کا جی چاہے شراب لو یا پیے یا لوٹ جائے ان کو کوئی نہیں سنتا تھا مونشی تھانے دار میرے دوست ہے چلو جو ایدی چلتے ہیں رامبالی پیچن چنکو سب چلو ایک ایک بوتل لے لو دیکھو کون رکتا ہے کل ہی تو مجھا چکا دوں گا مونشی جی اپنے چاروں ساتھیوں کے ساتھ شراب کھانے کی گلی کے سامنے پہنچے تو وہاں بہت بھیڑ تھی بیچ میں دو سوامی مرتیاں کھڑی تھی ایک مولانا جامین تھے جو شہر کے مشہور مجد ہتھ تھے دوسرے سوامی گھنانن تھے جو وہاں کی سیوہ سمیتی کے سنستاپک اور پرجا کے بڑے ہتچن تک ان کے سمکھی تھانے دار صاحب کئی کونسٹیبلوں کے ساتھ کھڑے تھے مونشی جی اور ان کے ساتھیوں کو دیکھتے ہی تھانے دار پرسند ہو کر بولے آئیے آئیے مقتار صاحب کہ آج آپ ہی کو تکلیف کرنی پڑی یہ ہے چاروں آپ ہی کے ہم رہاں ہیں نا مونشی جی بولے جی ہاں پہلے آدمی بھیجا مہنا کام واپس گیا سنا آج یہاں ہڑ بانگ مچی ہوئی ہے سوراجے والے کسی کو اندر جانے نہیں دیتے تھانے دار جی نہیں یہاں کسی کی مجالہ جو کسی کے کام میں حاجر ہو سکے آپ شوق سے جائیے کوئی چون نہیں کر سکتا آخر میں یہاں کس لئے ہوں مونشی جی نے گورو پونڈ درشتی سے اپنے ساتھیوں کو دیکھا اور گلی میں گھسے اتنے میں مولانا جامین نے ایدو سے بڑی نمرتہ سکھا دوست یہ ہے تو تمہاری نماج کا وقت ہے یہاں کیسے ہے کیا اسی دینداری کے بل پر خلافت کا مسئلہ حل کریں گے ایدو کے پیروں میں جیسے لوہی کی بیڑی پڑ گئی لجد بھاو سے کھڑا بھومی کی اور تاکنے لگا آگے قدم رکھنے کا سہس نہ ہوا سوامی گھناند نے مونشی جی اور ان کے باقی تین ساتھیوں سے کہا بچہ یہ پنچہ مرد لیتے جاؤ تمہارا کلیان ہوگا جنکو رامبالی اور بیچن نے انیواریہ بھاو سے ہاتھ فیلا دیئے سوامی جی سے پنچہ مرد لے کر پی گئے مونشی جی نے کہا آپ اسے کھوڑی پی جائیے مجھے جرورت نہیں سوامی جی ان کے سامنے ہاتھ چوڑ کر کھڑے ہو گئے اور ونود بھاو سے بولے اس بکشک پر آج دیا کیجئے ادھر نہ جائیے لیکن مونشی جی نے ان کا ہاتھ پکڑ کر سامنے سے ہٹا دیا اور گلی میں داخل ہو گئے ان کے تینوں ساتھی سوامی جی کے پیچھے سر جھکائے کھڑے رہے مونشی رامبالی جنکو آتے کیوں نہیں ہے کس کی طاقت ہے کہ ہمیں روک سکے جنکو تم کہاں یہ نہ ہی لوٹ آوت ہو سادو سنتن کی بات مانکہ ہوتا ہے نا مونشی تو اسی حوصلے سے گھر سے نکلے تھے رامبالی نکلے تھے کہ کوئی جبردستی روکے گا تو اس سے سمجھے گے سادو سنتوں سے لڑائے تھوڑی نہ کرنے چلے تھے سچ کہا ہے گوار بھیڑ ہوتے ہیں بیچن آپ شیر ہو جائیں ہم بھیڑی بنے رہیں گے مونشی جی اکڑتے ہوئے شراب کھانے میں داخل ہوئے دکان پر اداسی چھائی ہوئی تھی کلوار اپنی گدی پر بیٹھا ہونگ رہا تھا مونشی جی کی آہٹ پا کر چونک پڑا انہوں نے تیبردرشتی سے دیکھا مانو یہ کوئی وچتر جیو ہے بوتل بھڑتی اور ہونگ نے لگا مونشی جی گلی کے دوار پر آئے تو اپنے ساتھیوں کو نہ پایا بہت سے آدمیوں نے انہیں چاروار سے گھیر لیا اور نندہ سوچک بولیاں بولنے لگے ایک نے کہا دلاور ہوتا ایسا ہو دوسرا بولا شرم سے کتست کے پیشے مردہ کی آوت دیسرا بولا ہے کوئی پرانا پی اکڑ پکا لتی آل اتنے میں تھانے صاحب تھانے دار صاحب نے آ کر بھیڑ ہٹا دی مونشی جی نے انہیں دھنیواد دیا اور گھر چلے ایک کونسٹیمبل بھی رکشارت ان کے ساتھ چلا مونشی جی کی چاروں مطلوں نے بوتلیں فیک دی اور آپس میں باتیں کرتے ہوئے چلے جن کو ایک بیر ہمارا ایک کا بگڑ میں بگار میں پکڑ جاتا ہے تو رہے سوامی جی چپ راسی سے کہا سن کر چھڑا دیا ان رہا رامبالی پچھلے سال ہمارے گھر میں آگ لگی تھی تب بھی تو یہی سیوہ سمیتی والوں کا لے کر آپ پہنچ گئے تھے نہیں تو گھر میں ایک سوٹ نہ بچتا بیچن مکتار اپنے سامنے کسی کو گنتے ہی نہیں ہیں آدمی کوئی برا کام کرتا ہے تو چھپ کر کرتا ہے پر یہ ہے نہیں کہ کوئی بےہائی پر کمر باندھ لیں بھائی پیٹ پیچھے کہو کہ براوئی نہ کر ہو چائے اور جون کچھ ہوئے گا آدمی بڑا اقبلی ہے اتنے آدمی ان کے بیچ ماں کیسا گھسٹ چلگا رامبالی یہ ہے کوئی اقبال نہیں ہے تھانے دار نہ ہوتا تو آٹے دھال کا بھاو معلوم ہو جاتا کہ ساتھ آ کر آج بڑی مصیبت میں فز گیا مولانا آج دے جہاں دیکھیں گے وہاں آڑے ہاتھوں لیں گے دین کے خلاف ایسا کام کیوں کر رہے ہیں شرمندہ ہونا پڑے میں تو آج ہی ماری شرم سے گڑ گیا آج توبہ کرتا ہوں اب اس طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھوں گا رامبالی شرابیوں کی توبہ کچھے دھاکے سے مجبوط نہیں ہوتی اگر پھر کبھی مجھے پیتے دیکھنا تو میرے موں میں کالک لگا دینا اچھا اچھا بیچنے کا اچھا تو اسی بات پر آج میں اسے چھوڑتا ہوں اب پیوں تو گو رکھتا پیوں جن کو تو کہ ہم ہی سب سے پاپی ہن پھر کب ہونا جب پیات دیکھو بے ہائے کہ پچاس جوتے لگاؤ ہو رامبالی ارے جا جا ابھی مونشی جی بلائیں گے تو کتے کی طرح دوڑتے ہوئے جاؤ گے جن کو مونشی جی کے ساتھ بیٹے دیکھو تو سو جوتے لگائے ہو جن کے بات میں پھرک ہے ان کے باپ میں پھرک ہوئے ہے رامبالی تو بھائی میں بھی قسم کھاتا ہوں آج سے گانٹ کے پیسے نکال کر نہ پیوں گا ہم اس میں پینے کسے انکار نہیں بے چا گانٹ کے پیسے تم نے کبھی خرج بھی کیے ہیں اتنے میں مونشی میکو لال لپکے ہوئے آتے دکھائی دیا یدوپی ویباجی مار کر آئے تھے مک پر ویجے گرب کی جگہ کسی آئے پر چھایا بھاتا کسی اویکت کارنوکش یہ ویجے کا ہاردی کانند نہ اٹھا سکتے تھے ہردہ کے کسی کونے میں چھپی ہوئی لجہ انہیں چھٹکیاں لے رہی تھی ویسویم اگیا تھے پر اس دوسہ ہس کا خید انہیں ویتھت کر رہا تھا رام بلی نے کہا آئیے مکتار صاحب بڑی دیر لگائی مونشی تم سب کے سب گاودی ہو سادو کے چکمے میں آگئے رام بلی ان لوگوں نے تو آج سے شراب نہ پینے کی قسم کھا لی مونشی ایسا تو میں نے مرد نہیں دیکھا جو ایک بار اس کے چنگل سے فس کر نکل جائے مو سے بکنا دوسری بات ہے ایدو جندگی رہی تو دیکھ لیجے گا جھن کو دانا پانی تو کہو سے نہیں چھوٹ سکتا ہے اور بوتن کا جب منمہ آوے ہے چھوڑ دے وہ ہے بس چھوٹ لگ جائے کا چاہی نسہ کھائی بینا کہو مر نہیں جاتا ہے مونشی دیکھوں گا دیکھوں گا تمہاری بہادری بھی دیکھوں گا بے چند دیکھنا کیا ہے چھوڑ دینا کوئی بڑی بات نہیں یہی نہ ہوگا کہ دو چار دن جی سوست رہے گا لڑائی میں انگریجوں نے دیوان کھانے میں سن ناٹ آتا موکل چلے گئے تھے الگو پڑا سو رہا تھا مونشی جی مسند پر جا بیٹھے علماری میں سے گلاس نکالنے لگے انہیں ابھی ابھی تک اپنے ساتھیوں کی پرتگیا کا وشواس نہ آتا تھا انہیں پورا یقین تھا کہ شراب کی سگند اور لالیمہ دیکھتے ہی سبوں کی طوا ٹوٹ جائے گے جہاں میں نے جنہ بڑھاوا دیا وہیں سب آ کر ڈڑ جائیں گے اور محفل جم جائے گی آج ایدو سلام کر کے چلنے لگا اور جھنکو نے اپنا ڈنڈا سنبھالنا تو مونشی جی نے دونوں ہاتھ پکڑ لیے بڑے مردل سر میں بولے یارو یوں ساتھ چھوڑنا اچھا نہیں آؤ آؤ جرار جس کا مجھا چھکو خاص طور پر اچھی ہے مونشی آجی آؤ تو ان باتوں میں کیا دھرا ہے ایدو آپ ہی کو مبارک رہے مجھے جانے دیجی جھنکو ہم تو بھگوان چاہو کہ ایک نیر نہ جائے جوتہ کون کھائے جائے یہاں کہہ کر دونوں اپنے اپنے ہاتھ چھڑا کر چلے گئے تب مختار صاحب نے بیچن کا ہاتھ پکڑا جو براندے کے نیچے اتر رہا تھا بولے بیچن کیا تم بھی بے وفائی کروگے آجی میں نے تو بڑی قسم کھائی ہے جب ایک بار اسے گو رکت کہہ چکا تو پھر اس کی اور تاک بھی نہیں سکتا یہاں کہہ کر وہے بھی سلام کر کے چلتا ہو اب اکیلے رہ گئے رام بلی موشی جی نے اس سے شکاتر ہو کر کہا دیکھو رام بلی ان سب ہی کی بے وفائی یہاں لوگ ایسے ڈھل ملک ہوں گے تو میں جانتا تو آؤ آج ہم ہی تم سہی دو سچے دوست ایسے درجنوں کچھلوہیوں سے اچھے ہیں آؤ بیٹھ جاؤ رام بلی میں تو حاج رہو لیکن میں نے قسم کھائی ہے کہ کبھی گانٹ کے پیسے کھرچ کر کے نہ پیوں گا موشی آج ہی جب تک میرے دم میں دم ہے تم جتنا چاہو پیو گم کیا ہے رام بلی لیکن آپ نہ رہے تب ایسا سجن پھر کہاں پاؤں گا آج ہی تب کی تب دیکھی جائے گی میں آج تھوڑی نہ مڑے جاتا ہوں رام بلی جنگی کا کوئی اعتبار تو نہیں آپ اس سے پہلے جرور ہی مریں گے تو اس وقت مجھے کون پھلائے گا تب تو چھوڑ بھی نہ سکوں گا اس سے بہتر ہے کہ میں ابھی سے فکر کروں موشی یار ایسی باتیں کر کے دل چھوٹا نہ کرو آؤ بیٹھو ایک ہی گلاس لے لو رام بلی مختار صاحب اب زیادہ مجبور نہ کیجئے جب ایدو اور جنکو جیسے لتیوں نے قسم کھالی جو عورتوں کے گہنے بیچ بیچ کر پی گئے اور نیرے مورک ہے پر میں اتنا نرلج نہیں ہوں کہ اس کا گلام بنا رہا ہوں سوامی جی نے میرا سروناش ہونے سے بچایا ان کی آگیا میں کسی طرح ٹال نہیں سکتا یہ ہے کہہ کر رام بلی بھی ویدہ ہو گیا موشی جی نے پیالہ موں میں لگایا لیکن دوسرا پیالہ بڑھنے سے پہلے ان کی مدیہ آدھر تک گائب ہو گئی تھی جیون میں یہ پہلا افسر تھا کہ انہیں اکانت میں بیٹھ کر دوا کی بھاتی شراب پینی پڑی پہلے تو سہواسیوں پر جنجلائے درباریوں کو میں نے سیکڑوں روپے کھلا دیا ہوں گے لیکن آج جراسی بات پر سب کے سب فرنٹ ہو گئے اب میں بھوت کی بھاتی اکیلہ پڑا ہوں کوئی ہسنے بولنے والا نہیں ہے یہ ہے تو صحبت کی چیز ہے جب صحبت کا آنند ہی نہ رہا تو پیکر کھاٹ پر پڑے رہنے سے کیا فائدہ میرا آج کتنا اپمان ہوا جب میں گھلی میں گھسا تو سیکڑوں ہی آدمی میری اور آگنے درشتی سے تاک رہے تھے شراب لے کر لوٹا ہوں تب سے لوگوں کا وش چلتا تو میری بوٹیاں نوچ کھاتے تھانے دار نہ ہوتا تو گھر تک آنا مشکل تھا یہ ہے اپمان اور لوک نندہ کس لیے اس لیے کی گھڑی بر بیٹھ کر مو کڑوا کروں اور کلے جا جلاوں کوئی ایسی چوہل کرنے والا تک نہیں لوگ اسے کتنی تیاجی وستو سمجھتے ہیں ان کا انوبہ مجھے آج ہوا نہیں تو ایک سنیاسی کے جراز سے اشارے پر برسوں کے لطی پی اکڑ یوں میری اویلنا نہ کرتے بات یہی ہے کہ انتیک رنج سے سبھی اسے نشید سمجھتے ہیں جب میرے ساتھ کے گوالے اکیوان اور کہار تک اسے تیاغ سکتے ہیں تو کیا میں ان سے گیا گجرا ہوں اتنا پنس ہے کر جنتہ کی نگاہ میں پتیت ہو کر سارے شہر میں بدنام ہو کر نکو بن گیا ایک شن کے لیے سر میں سرور پیدا کر لیا کیا کام کیا کوئی واسنہ کے لیے آتما کو اتنا نیچے گرانا کیا اچھی بات ہے میں چاروں اس گھڑی میری نندہ کر رہے ہوں گے مجھے دشت بنا رہے ہوں گے مجھے نیچ سمجھ رہے ہوں گے ان نیچ کی درشتی سے میں نیچہ ہو گیا یہ ہے درعاوستہ نہیں سہی جاتی آج اس واسنہ کا انتھ کر دوں گا اپمان کا انتھ کر دوں گا ایک شن میں دھڑاکے کی آواز ہوئی الگو چوک کر اٹھا تو دیکھا منشی جی براندے میں کھڑے ہیں اور وہ تل وہ تل جمین پر ٹوٹی پڑی ہے